اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل شاہ جی ٹی وی اور میں آپ کا دوست آپ کا باعث کندر شاہ دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنے موبائل فون کے ذریعے کس طرح اپنے یوٹیوب چینل کے لیے اپنی ویڈیو کے لیے تھم نل بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے اس کو میں آپ کو مکمل سکھانے کوشش کروں گا ویڈیو مکمل دیکھیں گا کہیں سے سکپ نہ کیجئے گا اور جو میرے چینل پر فرس ٹیم آئے ہیں ان سے گزاریش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے گینٹی کے بٹن کو دبا دیں اور آل کو کلک کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچیں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایک اپلیکیشن ہے اس کو ڈانلوڈ کرنا ہے اس کا نام ہے پکس آرٹ میں اس کو آپ کے سامنے اوپن کرتا ہوں جب اس کو آپ اوپن کریں گے تو اس کے بعد آپ نے پلس کا نشان کو دبا دینا ہے پلس کا نشان کو دبا کر آپ تھوڑا سا نیچے آئیں گے نیچے آ کے آپ نے پک کینونس کینونس جو لکھا ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ شکل آجے گی اس میں بہت ساری شکلیں صورتیں دی گئی ہیں سائز دیئے گئی ہیں آپ نے بارہ سی ملٹیپلائی سات سو بیس کرنا ہے کیونکہ یہ ہی تھم نیل کا جو ہے سائز ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے یہ ایرو کا نشان تیر کا نشان نے ذرا آ رہا ہے اس پر کلک کرنا ہے آگے یہ شکل آجائے گی اس پر آپ نے نہیں رکھنا بلکہ پھر آپ نے تیر کا نشان ہے اس کو دبانا ہے تو یہ دو آپشن آ جائیں گے ایک ہے سیو اینڈ شیئر اور دوسرا ایڈٹ ایمیج آپ نے ایڈٹ ایمیج پر کرنا ہے جب آپ ایڈٹ ایمیج کریں گے تو اب آپ نے اپنا یہاں سے کام شروع کرنا ہے اور آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایڈ فوٹو کوئی کرنا ہے میں نے یہاں کیونکہ ایڈ کی ہوئے تھے آپ نے گیلری اوپن میں کرتا ہوں گیلری اوپن کرنے کے بعد میں نے یہاں اس کو کچھ کلر جو ہے سیو کی ہوئے تھے یہ کلر آپ یہاں سے لے لیں گے یہاں سے اس کو ایڈ کریں گے ایڈ کرنے کے بعد یہ آجائے گا یہ کراپ کا نشان ہے اس کے ذریعے ہم کراپ کریں گے اور کراپ کر کے اس کو تھوڑا مطلب جتنا میں سائز چاہئے اس نہ کر کے یہ نشان ہے اس کو یہاں سے ہم ٹک کر دیں گے یہ اس طرح آجے گا اس کو آپ یہاں سے پکڑ کے یہ نیچے والا جو نشان ہے اس سے بڑا کر سکتے ہیں جتنا بڑا کہلے میں تیز تیز کر رہا ہوں آپ نے آرام سے کرنا ہے جتنا تاکہ آپ کو میں تو سمجھانے کے لئے کر رہا ہوں جتنا آپ کو دونوں طرف سے آپ اس کو کھینچ لیں گے تو یہ آپ کی فل سکرین کے حساب سے جتنا آپ نے آسانی سے بنا سکیں آپ نے جو ہے آرام آرام سے بنانا ہے تاکہ خوبصورتی آئے یہ میں نے مجھے اتنا چاہیے میں اس کے بعد اس پہ آپ نے لکھائی کرنی ہے یہ نیچے اپشن ہے ٹیکس جہاں پر آپ کچھ بھی لکھ لیں یہ میں نے نیچے بنائی ہوئی تھی یہ ہی یہ کلک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ یہاں سے اس کو ٹک کر دیں یہ آپ کے سامنے ہے یہاں آپ کو نہیں نظر آ رہی کیونکہ یہ نیچے بھی سفید ہے اور اوپر جو ہے وہ کریں گے تو پھر ہمیں یہ نظر آئے گا یہاں سے اس کو پکڑ کے آپ یوں دو لینوں میں کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کلک کریں گے اور یہ شکل آپ کے سامنے آ جائے گی اس کو پکڑ کے آپ یوں سیڈ پہ لیں اور یہاں سے آپ اس کو بڑا بھی کر سکتے ہیں اور نیچے کی طرف خیچ کے یوں کر سکتے ہیں یہ آپ نے لکھ لیا ہے جہاں سے آپ اس کو کوئی بھی کلر دے سکتے ہیں یہ نیچے کلر لکھا ہوئے اس کو ہم بلیک کلر دیتے ہیں بلیک کلر دینے کے بعد یہ اس طرح آپ کو کچھ سٹروک بھی دے سکتے ہیں یہ دیکھیں سٹروک دیے اس کو ہم یہ سٹروک دیتے ہیں سرک کلر کا سرک کلر کے اس طرح کی شکل آ جائے گی اس کے بعد آپ نیچے جو ہیں اس کو یہ آپ کا ہو گیا جہاں سے آپ اور ایڈ فوٹو کر سکتے ہیں اس میں گیلری میں جاتا ہوں دوبارہ آپ جو آپ نے کلر رکھے ہوئے ہیں وہاں سے آپ کوئی بھی کلر چوز کر سکتے ہیں اب ہم یہ لیتے ہیں اس کو یہاں ایڈ کریں گے اس کو بھی اسی طرح آپ نے کروپ کرنا ہے کروپ کرنے کے بعد آپ اس کو جتنا آپ کو سائز چاہیے اتنا آپ لگا سکتے ہیں یہاں سے کھینج کر یوں بڑا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے کھینج کر اس طرف لیں اور اس کے اوپر آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں یہ نیچے ٹیکسٹ ہے یہاں سے لکھتے ہیں اب ہم یہ میں نے لکھا ہوا تھا لیکن اس کو کٹ دیتے ہیں کچھ اور لکھتے ہیں یہاں اردو لکھ کے ہم کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ہم لکھ دیتے ہیں پاکستان کا سیاستدان لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں لکھ رہا ہوں اس کے بعد آپ اپنے ٹک کا نشان لگا دینا ہے تو آپ کے سامنے یہ بھی آetti tempo اس کو کلر دے سکتے ہیں سرچ کلر دیتے ہیں اس کا سٹک کولر کر سکتے ہیں یہ آجيا گا اور اس کے بعد آپ پھر ایڈ فوٹو کرتے ہیں ایڈ فوٹو کرنے کے بعد اپنی گیلری میں جاتے ہیں گیلری میں جانے کے لیے کے بعد پھر میں یہ تصویریں میں نے کی ہوئی تھی یہ میں یہاں ایک اپنی تصویر کو ایڈ کرتا ہوں اس کو آپ چھوٹا کر لیں چھوٹا کرنے کے بعد آپ اس کو یہاں سے پھر یہاں بھی آپ نے اپنا چینل پھر کوئی چینل کا لوگو لگا دیں کوئی بھی چیز لگا دیں پھر گیلری میں جاتے ہیں گیلری میں جا کر ہم اس کو اوپن کر لیں اوپن کرنے کے بعد آپ یہاں اپنے چینل کا کوئی بھی چینل آٹ لگا لیں یا کوئی بھی مطلب لگا سکتے ہیں اس کو جہاں سے پکڑ کے ہم بڑھا کر لیں اس کو جتنا سائز ہے اس کے حساب سے اس کو ہم کھینج کر لے آتے ہیں اور لے آنے کے بعد ہم اس کو بڑھا کر دیتے ہیں تو یہ آپ کا چینل آٹ کیا نام ہے تھم نیل بن گیا اس طرح میں نے تو جلدی جلدی کی ہے تو آپ یہ جہاں سے اس کو کلک کریں گے تو ایرو نشان کو پھر دبا دیں گے تو یہ جہاں سے سیو کا آپشن ہے یہ دن ہو گیا تو یہ طریقہ تھا آپ کے تھم نیل بنانے کا امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کو بٹن کو دبا دیں شکریہ